السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا عورت باپردہ حالت میں ڈرائیونگ کر سکتی ہے مثلاً وہ گاڑی یا موٹر سائیکل چلا سکتی ہے عورت کی ڈرائیونگ شران اور اخلاقاً درست اس لیے نہیں ہے کہ عموماً جب خواتین ڈرائیونگ سیکھ لیتی ہیں تو وہ بلکل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی اور وہ اکیلے ہی سفر پر نکل پڑتی ہیں یاد رکھئے گا کہ گاڑی اور موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ میں بہت بڑا فرق ہے اگر کوئی خاتون گاڑی چلاتی ہے تو شریعت نے اس کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں لگائی لیکن اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا بہت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی میں اکیلے جہاں دل کرے نکل جائے اور اس کے ساتھ کوئی بحرم موجود نہ ہو اگر محرم موجود نہیں ہے تو پھر وہ گاڑی نہیں چلا سکتی بھلے ہی وہ مکمل پردے میں ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ راستے میں اسے کئی طرح کے مسائل کا سامنا پڑ سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے یا چلان وغیرہ کا کوئی معاملہ ہو تو ٹریفک وارڈنز جو ہوتے ہیں وہ خواتین نہیں بلکہ مرد ہوتے ہیں تو اس طرح اس کا بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلنا قاتل جائز نہیں ہے اور جہاں تک رہی موٹر سائیکل کی بات تو وہ تو خواتین کے لیے چلانا ویسے ہی درست نہیں ہے چاہے کوئی بے پردگی کی حالت میں خاتون چلائے یا مکمل پردے میں چلائے کیونکہ اکثر و بیشتر مشاہدے میں یہ آیا ہے اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ چیز سرائط کر رہی ہے کہ خواتین مکمل پردے میں تو ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کا پردہ متاثر ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ جس طرح سڑکیں ہیں اور اس طرح کے تیگر جو قوانین ہیں وہ خواتین کے لیے الگ نہیں ہیں بلکہ مردوں کے اور خواتین کے ایک جیسے ہیں یعنی چلان وغیرہ کی نوبت اور اس طرح کے اور بہلے ہی با پردہ خاتون کیوں نہ ہو آوارہ اور عباش قسم کے نوجوان اس کے پیچھے اپنی اپنی بائیک یعنی مورسائکنیں لگا لیتے ہیں اسے تنگ کرتے ہیں آوازیں کستے ہیں حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے کئی سری خواتین کے ساتھ اس طرح کا بھی معاملہ ہوا ہے کہ وہ روڈ کے اوپر گری ہیں تو انہیں کوئی اٹھانے والا تک نہیں تھا تو اس لیے خواتین کے لیے مورسائکن کی ڈرائیونگ تو قطعا جائز نہیں ہے باقی گاڑی کی جو ڈرائیونگ ہے وہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ عورت مکمل پردے میں ہو اور اس کے ساتھ اس کا محرم ہو بلے ہی وہ گھر سے چند قدم ہی دور کیوں نہ جائے لیکن گھر سے جب وہ باہر نکلے گی تو مکمل باپردہ ہوگی اور اس کے ساتھ محرم موجود ہوگا تاکہ دورانے سفر اسے کسی قسم کا کوئی یعنی ایسا آرزہ لاحق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے حَذَا مَعَنْدِي وَاللَّهُ عَلَمُ بِالسَّوَابِ وَالصَّلَاكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو موسیقی موسیقی موسیقی